فون کیا تھا تم نے مجھے لو اب یہ بھی بھول گئی سیدھا سا سوال کر رہی ہوں فون کیا تھا یا نہیں ہاں کیا تھا کس نے فون اٹھایا کس سے بات ہوئی تمہاری کسی سے نہیں تم سے ہوئی تھی میں سمجھانی کیا کہہ رہی ہو اتنی بار کا ہے مت کال کرو میں خود کال کروں گی لیکن تم مرے جاتے ہو میں نہیں تم ماری جاؤ گی ادھر ادھر کی بات نہ کرو کام کی بات کرو یہ بتاؤ پیسو ہوا کیا ہوا بجائے پیسے مجھے پریشانی لگ گئی ہے نجانے کس نے فون اٹھایا کہا کیا تھا تم نے فون پر میرے پیسے دے دو ورنہ نور کو میں تمہارے پاس واپس بھیج دوں گا یاد نہیں ہے کیا تم نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اگر اتنے دن لٹکایا نہ ہوتا تو مجھے تمہیں فون کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا نجانے کس نے فون اٹھایا کسی نے بات سن لی ہے پیسے آج ہے میں نے ایسا ہی کرنا ہے سیج دوں گے تمہارے پیسے آج ہی بھیج دوں گی تمہارے پیسے اس کے بات اپنی شکل اور آواز لے کر گوم ہو جانا اب مجھے بتاؤ اتنی بڑی رقم کیسے بھجواؤں تمہیں آہ اب کی نا کام کی بات چلو مجھے ایک گھنٹہ دو میں فون کروں گا اور فون اپنے پاس رکھنا تم ہی اٹھانا رابیا oming مجھے 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 آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہیوں ماما کس طرح آپ نے میرا فیوچر بنانے کے لیے میرا گھر بسانے کے لیے میرے لوگوں کو برباد کر دیا کیا علف عل بکرے ہو طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری علف عل نہیں بکری طبیعت بھی ٹھیک ہے ہو ہاں لیکن آنکھوں پہ پٹی تھی وہ ترنے میں بہت وقت لگیا لیکن ابھی بھی اتنا وقت نہیں گسرا شان آواز سے بات ہو گئی تمہاری شان آواز سے میری بات میری شان آواز سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کی شان آواز سے مسلسل بات ہو رہی تھی ہاں ہو رہی تھی سب کچھ میں نے کیا اور سب نے تمہارے لیے کیا میں نے نور تمہارے رستے میں کانٹے بچھا رہی تھی میں نے تمہارا فستہ صاف کیا اگر نور یہاں ہوتی نہ تمہاری شادی ہو رہی ہوتی نہ یہ مکان تمہارے نام ہوتی اس لئے یہ بک پک کرنے کے بچھائے میں شادی کی تیاری کرو دوسروں کی قبروں پر اپنے گھر نہیں بسائی جاتے مابا چلی کو چلی بست بولا آپ کی وجہ سے فسی صحاب پاپا کس حال کو پہنچ کے آپ کی وجہ سے نور یہ گھر چھوڑ کے چلی گئی اور وہ بد نظر شاہ نباس ہماری قسمتوں کے فیصلے لے رہا ہے آپ کی وجہ سے چکر جو ہماری قسمتیں اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اس وقت رابیہ کر تم نے اپنی سبان کھولی میرا بنا بنایا کیل دبا ہو جائے گا سمجھائی تمہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گا ہمارے ہاتھ میں اب بھی کچھ نہیں رہا ماما کیا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کے اچھے برے وقت ساتھی چلا گیا آپ کے ہاتھ سے نور اس گھر کی خوشیاں لے کے چلی گئی اور میں میرے لئے کر رہی تھیں آپ یہ سب کچھ جان لیجئے کہ میرے بھی دل سے آپ اتر چکی ہیں میرے دل میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے آر جی مثال اپنی آنکھوں سے سچی ہوتی دیکھئی ہے میں نے ماما انسان کا جسٹ چاہ پر آشیانہ ہو اسی کو کار دے موسیقی موسیقی